بسم اللہ الرحمن ویلکم ٹو مائی چینل کے آل چینل بیدر کے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں یہ ویڈیو کا آغاز سب سے اچھے کام سے کیا ہے میں نے تینی اور دالوں کو مکس کروا لیا اور جہاں پر کڑیوں کا گھرہ وہاں ڈال دیا تاکہ وہ کھا سکیں اور دعائیں کر سکیں ہیں میرے لیے اور میری فرنگی کے لیے اس کے بعد ہم نے شیئر دیا ہے سب سے کھنے دالا پانی کا اور برطنوں کو دویار دالا پانی کا سیرپ ڈالا میں آج اپنے مرگیوں کی ڈی وارمنگ کرنے لگا ہوں اس کے لیے میں نے میڈیکل سٹور سے زینٹل کا سیرپ لیا ہے جو کیڑوں کو بچوں کے پیٹ کے لیے دیا جاتا ہے وہ اپنی مرگیوں کے بھی دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا اور لائٹ ویڈ سا سیرپ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ایک ایک چمچ ڈال لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بچے گا اس کے بعد آدھا دا چمچ ہے اس پانی میں اور اس پانی میں مکس کر لینا ہے یہ بیس ایمل ہوتا ہے دس دس ایمل دو دو لیٹر میں ملا کر اپنے مرگیوں کو دے دیں اور یہ برسات کا موسم بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے اس میں ڈی وارمنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس میں ڈی وارمنگ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے مرگیوں اور اپنے چکس کی ڈی وارمنگ کر دیں گے اس کا بینفیٹ آپ کے مرگیوں کو بہت زیادہ ہوگا اس کے آپ کے مرگیوں کے نشنمہ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مرگیوں کا قد بھی بڑھے گا جو چکس ہیں وہ قد نہیں بڑھا رہے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کا قد نہیں بڑھتے اور یہ جو ہے سیرپ یہ ان کے پیٹ میں سے کیڑے کو نکال دے گا اور ان کی نشنمہ میں بہتری کی طرف لے کے آئے گا پانی ڈالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ گرمیوں میں مرگیوں کو صبح کے ٹائم تھوڑا پانی دیں تاکہ دوپیر میں آپ اپنے مرگیوں کو پانی ڈالیں تو وہ سب کی سب پی لیں اور یا تو ایسا کرے رات کو آپ اپنی مرگیوں کے آگے سے پانی اٹھا لیں اور صبح فرس ٹائم مورننگ میں میڈیسن ڈال کے اگر کوئی بھی میڈیسن دے نہیں ہو تو آپ اپنی مرگیوں کو ڈال کے دے لیں تاکہ وہ پانی سب کی سب پی لیں آج گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور میری مرگیوں کو میں نے پہلے ٹھنڈی جگہ پر پانی گرا کر بٹھا دیا تاکہ وہ تھوڑی فی نارمل ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مرگیوں بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے گرمیوں میں اس کے بعد میں نے ان کو پانی جا کر قریب رکھ دیا تاکہ وہ پی لیں اور ایک ایک مرگی کر کر آ رہی تھی اور پانی پی کر تھنڈی جگہ پر جا کر کھڑی ہو رہی تھی جو جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں ایسی انٹرسٹنگ اور مزید انفرمیٹی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ کے دیکھنے اور لائک اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد میں نے اپنے مرگیوں کی ڈیوارڈنگ کا عمل جاری رکھا اور ان کو جو ہے پانی پلایا سب کو جو مرگیاں پانی نہیں پی رہی تھی ان کو بھی میں نے ہلا ہلا کے ادھر سے ادھر بیجت آکے وہ سب کے سب مرگیاں پانی پی لیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں میری ہر مرگی پانی پی چکی ہے اور پی رہی ہیں جو بھی گئی ہیں ان کو بھی میں ان کے پاس جو ہیں ڈبوں کے پاس بھی رہا ہوں آج سیلے بہت زیادہ پیاسی تھی گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے میرے وہاں ہوتے ہوتے ہی یہ جو دو چار لٹر میں نے پانی بھر کر رکھا تھا وہ سب کا سب ان سب مرگیوں نے ہی ختم کر دیا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی مرگیوں کی ایسے ہی ڈیوارمنٹ کریں تاکہ یہ ڈیوارمنٹ سے ان کی نشنمہ میں بہتری ہو اور ہر تین میں نعمال مرگیوں کی ڈیوارمنٹ ضروری کرنی چاہیے کیونکہ یہ گاز پوز اور کیڑے کو مکوڑے اور ایسی بغیرے چیزیں کھاتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے پیٹ میں یا ان کے مہدے میں کیڑے رہ جاتے ہیں جو ان کے نشنمہ میں بہت زیادہ کمی کرتے ہیں اس کے بعد مرگیوں کو نرم گزار دینی چاہیے میں مرگیوں کو آٹا کھلاتا ہوں اور آٹے کو سخت گون لینا پانی پہلے پلانے نہ اس کے بعد ان کے آگے پانی نہیں رکھنا لیکن میں آٹا بہت زیادہ سخت گونتا ہوں اور اپنے مرگیوں کو ڈال دیتا ہوں اور بعد میں بھی پانی رکھ دیتا ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور میری مرگیاں یہ گوندہ ہوا آٹا بہت شوق سے کھاتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھاگ بھاگ کر پوراں آ گئی ہیں اس آٹے کو کھانے کے لیے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ مرگیاں میری ابھی بھی تھنڈی جگہ پر ہی بیٹھتی ہوئی ہیں اس کے بعد جہا پر میں نے آٹا ڈالا وہ جگہ بہت زیادہ گرم تھی ابھی میں نے پاؤں لگا کے دیکھا پھر اس کے بعد میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ بھی جاندار چیز ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے جو شیڈ پر پیٹر لگایا ہوا ہے وہ فیول پر چلتا ہے اس کو چلایا چلا کر اس جگہ کو تھڈا کیا تاکہ میری مرگیاں یہاں پر آ کر سکون سے کھڑی ہو کر کھانا پینا کر سکیں پہلے تو یہ کھا رہی تھی تو اس کے بعد میں میں نے کہا چلو اب آدھا آدھا کھا لیا بعد میں باقی کھا لینا پیٹر چلایا اور جگہ گلی کی انشاءاللہ اس دفعہ موسم ٹھیک ہوتے ساتھ ہی میں اپنی مرگیوں کے اور سیلوں کے جو جوڑے لگاؤں گا اور ان میں سے بچے نکلواؤں گا اور آپ کو بھی اس طریقہ بتاؤں گا کہ مرگیوں کو کھڑک کیسے کرنے اور کیسے ان کو بٹھانا اور کیسے ان میں سے بچے لینے کیونکہ آگے جو یہ دیکھیں یہ میرے جو چکس ہیں وہ بھی اب تھنڈی جگہ پر آ گئی ہیں کیونکہ جو باندھ کے وہ ڈبے یہ سوڑتے ان کو اگر سرکی لگتی ہے تو وہ بھی پاؤں سے زیادہ بہت زیادہ لگتی ہے اور گرمی لگتی ہے وہ بھی پاؤں سے زیادہ لگتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ جو چیپ ہیں وہ کیسے نکلواتے ہیں ان کی گروت کیسے کرتے ہیں میں اپنے چینک کے سب آپ کو بتاؤں گا وہ جو آپ روسٹر دیکھ رہے ہیں دوسرا مطلب آپ مرگہ دیکھ رہے ہیں میں اس مرگے کی اب نسل کشی کرواؤں گا انشاءاللہ اور آپ کے لئے ساتھ میں ہر طرح کی ایسی ویڈیوز شیئر کروں گا جس سے آپ کو انفرمیشن حاصل ہو سکے اور آپ کے لئے سے یہ گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور میں نے بھی انہوں نے دانہ پانی اور یہ کھا پی لیا تھا اس کے بعد میں نے ان کو بند کیا اور بند کر کے گھرانے کی تیاری کی اور میں نے ان کو دانہ ڈال دیا تاکہ یہ د دانہ دا سکے